یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرقی عوستہ کے ہر شہر اور علاقوں میں ایک خوبصورت اور حسین شہزادی کے چرچے عام تھے لوگ ہر بات میں اس کی حسن کی مثال دیا کرتے اور ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ موت سے قبل ایک مرتبہ اس حسینہ کی ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے نہ صرف عوام بلکہ بادشاہ اور عمراء بھی اس عورت کے دیدار کے خواہش رکھتے تھے یہ مشہور حسینہ عیزہ نامی ملک کی شہزادی عیزہ بیل تھی یہ وہ دور تھا جب حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات ہوئے کئی سال گزر چکے تھے اور بنی اسرائیل کی عظیم سلطنت دو عیسوں میں بٹ گئی تھی شمالی علاقے میں اسرائیل اور جنوم میں یہودیہ نام کی دو ریاستیں بن گئی تھی اس زمانے میں اسرائیل پر اخیاب نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو اسرائیلی سلطنت کا ساتھوں بادشاہ تھا اخیاب نو سو اٹھارہ قبل مسیح میں تخت نشین ہوا اخیاب شہزادی عیزہ بیل کا فریفتہ تھا لہذا اس نے عیزہ بیل سے شادی کر لی عیزہ بیل ایک خوبصورت اور مغرور ہونے کے ساتھ ساتھ مشرق عورت بھی تھی وہ فنیکی بادشاہ کی بیٹی تھی اور فنیکیوں کے دیوتا بال کی پوجہ کیا کرتی تھی جبکہ بنی اسرائیل اور بادشاہ اخیاب توحید پرست تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھے لیکن اخیاب اپنی بیوی عیزہ بیل کی باتوں میں آ گیا اور اس نے بال کی عبادت شروع کر دی عیزہ بیل ایک چلاک اور شاتر عورت تھی اس نے اخیاب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ بال دیوتا کے لیے ایک مندر اور بد کی تعمیر کروائی جائے تاکہ بنی اسرائیل میں بال دیوتا کے پرستش کی اشاعت ہو اور لوگ اس مشرقانہ دین پر آ جائیں لہٰذا بادشاہ نے اسرائیل کے دار الحکومت سامریہ میں بال دیوتا کے لیے ایک مندر تعمیر کروایا اور بال کا ایک بت بھی بنوایا یہ بت سونے کا تھا اور اس کا قد بیس گز تھا اس کے چار مو تھے اور چار سو افراد اس کی خدمت میں معمور کیے گئے تھے اس مندر کے گرد ملے لگنے لگے بنی اسرائیل اس بت کے پاس آ کر منتے مانگتے سونے چاندی کے نظرانے چڑھاتے اور اس کی پرستش کیا کرتے تھے بال دیوتا کی وجہ سے اس شہر کا نام بال بک پڑ گیا لیکن اب بھی بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی دین پر قائم تھے اور اس باطل دیوتا کی پرستش کو نہ پسند کرتے تھے وہ اللہ سے دعا کیا کرتے کہ بنی اسرائیل راہ ہدایت پر آ جائے لہذا اللہ رب العزت نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت علیاس علیہ السلام کو وہاں مبوس کیا آپ حضرت حرون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے بائبل میں حضرت علیہ السلام کا ذکر علیہ کے نام سے آیا ہے حضرت علیہ السلام نے بال بک شہر کو توحید کا مرکز بنایا اور لوگوں کو ایک خدا کی پرستش کی طرف مائل کیا اب بنی اسرائیل سے کہا کرتے تھے تم لوگ واحد اور یقتہ اللہ کو چھوڑ کر بال کو پکارتے ہو حالانکہ یہ نہ تمہاری حاجت روائی کر سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں اس اللہ کی طرف لوٹاؤ جو نہ صرف تمہارے اور تمہارے باپ داداؤں کا رب ہے بلکہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان کا خالق و مالک ہے حضرت علیہ السلام کے اس پیغام کو بنی اسرائیل نے جھٹلا دیا اور سریع انکار کر دیا اور جب آپ نے بادشاہ اخیاب اور ملکہ ایزابل کو دعوت دی تو انہوں نے بھی آپ کی بات نہ مانی ملکہ ایزابل نہائیت ہی صفاق عورت تھی اس نے محسوس کیا کہ حضرت علیہ السلام اس کے اور اس کی حکومت کے لئے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں لہذا بادشاہ کے ساتھ اس نے منصوبہ بنایا کہ حضرت علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے لہذا اللہ کی حکم سے حضرت علیہ السلام نے بالبک شہر کو چھوڑ دیا اور کسی پہاڑ کی گار میں چلے گئے اور وہیں رہنے لگے آپ کے جانے کے بعد اسرائیل میں کاتھ سالی پڑ گئی اور تین سال تک مسلسل بارش نہ ہوئی فصل تباہ ہو گئے اور لوگ ایک ایک بھونت پانی کو ترسنے لگے ملک میں لوٹ مار اور چوری ڈکیتی پڑ گئے یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اخیاب کے محل کو بھی گھیل لیا اور اس کے ایک حصے میں آگ لگا دی آخرکار اخیاب نے حکم دیا کہ حضرت علیہ السلام کو تلاش کیا جائے سیپائیوں نے آپ کو کھوجا اور بادشاہ کی درخواست پر آپ دوبارہ بالبک شہر تشریف لے آئے لیکن ملکہ عیزہ بالبادشاہ کے اس عمل سے بہت غصہ ہوئیں اور علیہ السلام کا دوبارہ واپس آنا اسے ناغوار گزرا حضرت علیہ السلام نے بادشاہ اور بنی اسرائیل کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ بال کے پجاری اپنے معبود کے نام پر جانور کی قربانی دیں اور میں اپنے معبود اللہ کے نام پر قربانی دوں گا جس کی قربانی قبول ہوگی اس کا خدا برحق ثابت ہوگا اور پھر پوری قوم اسی معبود سے بارش کی دعا کرے گی اس دور میں قربانی کا دستور یہ تھا کہ قربانی کے بعد جانوروں کو کھلے میدان یا پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا تھا اور اسمان سے ایک آگ آ کر اسے جلا دیتی جو اس بات کا ثبوت ہوتا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی لہٰذا اگلی صبح کوئی کرمل کی انچی چوٹی پر ایک طرف حضرت علیہ السلام کھڑے تھے اور دوسری طرف بال کے پجاری موجود تھے دونوں فریق نے قربانی کی اور جانوروں کو انچی جگہ پر رکھ دیا پجاریوں کی قربانی ویسے ہی رکھی رہی جبکہ آسمان سے ایک غیبی آگ نمدار ہوئی اور اس آگ نے حضرت علیہ السلام کی قربانی کو جلا دیا یہ دیکھ کر بنی اسرائیل میں شور مچ گیا بادشاہ پر لرزہ تاری ہو گیا اور حق واضح ہو گیا کہ علیہ السلام کا خدا ان کے ساتھ ہے اور وہی خالق حقیقی ہیں حضرت علیہ السلام نے علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا حضرت علیہ السلام نے اللہ سے بارش کے لیے دعا کی تو دو ہی دیکھتے آسمان پر گھٹائیں چھانے لگیں اور موصلہ دار بارش شروع ہو گئی بنی اسرائیل دوبارہ ایمان لے آئے اور شرک سے توبہ کر لی اور دوسری طرف ملکہ عیزہ بل بد پرستی پر قیم رہی اور دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ وہ ان پجاریوں کا بدلہ حضرت علیہ السلام کو قتل کر کے لیں گی اپنی صفاقی اور چلاکی سے اس نے اخیاب کو پھر سے بہکانا شروع کر دیا بادشاہ اس کی باتوں میں آ گیا اور دوبارہ بال کی پوجہ شروع کر دی بنی اسرائیل جب بارش سے سہراب ہو گئے اور ان میں خوشحالی لوٹ آئی تو وہ بھی حضرت علیہ السلام کے دین سے پھر گئے اور دوبارہ فسکو فجور اور شرک میں مبتلا ہو گئے ملکہ ایزابل حضرت علیہ السلام کی جان کی دشمن بن گئی مجبوراً آپ نے بال کو خیر آباد کہا اوے سینہ کے مقام پر چلے گئے بنی اسرائیل کھلی نشانی دیکھنے کے باوجود اللہ کے منکر ہو گئے ان میں شراب نوشی زنا شرک آم ہو گیا اور بال بک پھر سے ان برے کاموں کا مرکز بن گیا لہٰذا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا تو یہ قوم راہ راست پر آ جائے یا ان پر عذابِ الہی نازل ہو جائے اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے عذابِ الہی کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اب گہرِ الہی کا آنا قریب تھا اسرائیل اور یہودیوں کی سردوں پر وحشی قبائل آباد تھے جو لوٹ مار کیا کرتے تھے لیکن اب ان کی آبادی بھی بڑھ چکی تھی اور وہ کافی طاقتور بھی ہو گئے تھے انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور سارے شہر میں لوٹ مار کر کے آگ لگا دی پورا شہر تیس و نیس ہو گیا طرف لاشیں اور بربادی دکھائی دیتی تھی اس وحشی قوم نے اکھئی ابو اور ملکہ ایزابل اور اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا اور وہ ملکہ جسے اپنی طاقت بادشاہد اور حسن پر اتنا غرور تھا جب وہ مری تو اس کے جسم کو سڑکوں پر پھینک دیا گیا اور بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت سارے جنگلی کتے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے اس وقت نہ تو اس کا دیوتا بال کام آیا اور نہ ہی کوئی باطل مابود آج بالبک شہر لبنان کے نام سے موجود ہے جہاں اس زمانے کے کھنڈرات آج بھی اس دور کی شان و شوقت اور تواہی کی گواہی دیتے ہیں جو تا قیامت نوئے انسانی کے لئے عبرت ہیں